اسلام علیکم سٹوڈنٹ اس لیکچر آف کلاس سیون ڈیٹ اس فورٹین جولائی ٹوانٹی ٹوانٹی ڈے اس ٹوزڈے میٹس چیپٹر اس ٹوال ایکسرسائز اس ٹوال اے آج ہم اس کو فینش کریں گے سیون اور ایٹ پیج ون فیفٹی فور تین کسٹن ہے ہم اس کو ایکسرسائز کو آج کمپلیٹ کریں گے اور اس سے پہلے جتنا بھی کام تھا وہ آپ نے انشاءاللہ کپیز پہ کر لیا ہوگا اور اگر نہیں کیا تو پلیس کر لیں کیونکہ یہ آپ کے ہی فائدے کی بات ہے کہ اگر آپ کوپی پہ کریں گے تب ہی آپ کو زیادہ کلیر ہوگا آج کا کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں دیکھ لیں کوششن نمبر سیکس سیون اور ایٹ کیا ہے یہ ہے کوششن نمبر سیکس کہتے ہیں ان دو گیون فگر اے بی اس پیرلل تو سی ڈی اے بی وہ پیرلل ہے سی ڈی کے اینڈ پی کیو اینڈ ایس آر آر ٹو ٹرانسفرسل پی کیو اینڈ ایس آر کوئی دو ٹرانسفرسل ہے ایولویٹل اینگلز ایکس وائی اینڈ زی جو اس میں ایکس ہے اور وائی ہے اور زی ہے اس کی ویلیو فائنڈ کر کے دے ٹھیک ہے اب یہ دو پیرلل لائنز ہیں اور یہ دو ٹرانسفرسل ہیں ٹھیک ہے دکھنے میں تو آسان لگ رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر میں آپ کو زبانی زبانی یہاں پہ بتاؤں تو آپ تو بڑا عرام سے کر لیں گے دیکھیں اگر میں ان دونوں کو ایڈ کرتی ہوں ان دونوں کو ایڈ کرتی ہوں تو یہاں سے ایڈ کر کے کس کے ایکول آئے گا 180 کے ایکول آئے گا اور اس میں سے ہم 160 مائنس کریں گے تو x کی ویلیو آ جائے گی اگر 180 میں سے میں 160 مائنس کروں گی تو x کی ویلیو آ جائے گی اور اگر میں y کی ویلیو فائنڈ کروں دیکھو یہ اور یہ ہے یہ ہے تو this angle will be equal to this because corresponding angle تو 60 will be equal to y کیوں corresponding angle اگر یہ دونوں corresponding angle ہیں تو y will be equal to 60 degree اب یہ دیکھو 75 اور z ہے اگر میں ان دونوں کو ایڈ کروں تو straight angle بنتا ہے straight angle کتنے کا ہوتا ہے 180 میں سے 75 نکال دو تو باقی رہ گیا z تو z کی ویلیو آ جائے گی آپ کو پاس یہ کر کے دیکھتے ہیں پھر ہم آئیں گے question number 7 پہ آپ کو سمجھا میں نے دیا ہے کہ کیسے کرنا ہے جس آپ کو کر کیا وہاں دکھا دیتی ہوں کہ ہوا ہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو angle y is equal to 60 ڈائریکٹ لکھ دیا ہے کیوں corresponding angle پورا لکھنا ہے corresponding angle آپ نے angle x plus angle 60 is equal to 180 degree کیوں straight angle صحیح ہے اب یہاں 60 degree کو ہم نے move کر دیا equality کی دوسری سائٹ پہ 180 minus 60 ہمارے پاس x کی ویلیو آ جائے گی 180 میں سے 60 minus کیا 120 آ گیا ٹھیک ہے اب دوسری سائٹ پہ آئیں 75 plus angle z 75 plus angle z ان دونوں کو ایڈ کیا 180 آیا کیوں straight angle angle z کو ہم نے ادھر ہی رہنے دیا 75 کو move کر کے equality کی دوسری سائٹ پہ لے گئے minus میں convert ہو گیا 180 minus 75 degree is equal to 105 تو z کی کیا ویلیو آئی ہے 105 it was your question number 6 آسان تھا اگر آپ کو properties یاد ہے corresponding angle alternate angle vertically opposite angle transversal parallel lines تو یہ چیزیں کرنا مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے ٹھیک ہے it was your question number 6 now come to question number 7 کیا کہتا ہے کہتا ہے in the given figure rl is parallel to pq rl کہاں ہے rl rl یہ والی line is parallel to pq یعنی یہ اور یہ آپس میں parallel ہیں یہ دونوں parallel ہیں find find angle p rs angle p rs یہ والا angle آپ کو find کرنا ہے if measurement of p qr p qr is 46 and measurement of q p r q p r is 65 تو آپ بتاؤ کہ یہ والا angle کتنا ہوگا اچھا اس میں rl دیا ہوئے نا یہ m ہی دیا ہوئے جس یہ بتانے کے لیے کہ یہ angle اور یہ angle آپ کا یہ والی line اور یہ والی line آپ کی parallel ہیں اس وجہ سے دیا ہوئے ٹھیک ہے یہ ویسے ایک triangle بھی ہے اگر وہ نہ بھی دیا ہوتھر parallel line تو ہم یوں بھی کر سکتے تھے بڑا آرام سے ہو جاتا ہمارا دیکھ لیتے ہیں کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہو نا ہے یہ ہنج یہ آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اگر میں آپ کو ایک فارمولہ آپ کو یاد ہے کہ exterior angle is equal to sum of opposite interior angle angle اگر میں یوں کرتی ہوں یہ triangle بناتی ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو یہ والا angle اور یہ والا angle اس angle کے ان دونوں کو sum کرو تو اس angle کے equal آجاتے ہے ٹھیک ہے تو اگر میں ان دونوں کو add کروں گی تو جو answer ہوگا وہ اس کے برابر ہوگا تو exterior angle of a triangle is equal to sum of opposite interior angle اس کے لئے یہ ہوگا اس کے لئے یہ دونوں ہوگے یعنی opposite ہونا چاہیے تو اس کے opposite کیا ہے یہ دونوں angle ہیں تو ان دونوں کا sum کرو تو اس کے برابر آجاتے فارمولا لکھا ہم نے ٹھیک ہے فارمولا میں value ڈالی exterior angle کون سے پی آر ایس پی آر ایس یہ ہم نے find کرنا تھا find پی آر ایس اور sum of opposite interior angle opposite interior angle 65 ڈگری اور 46 ڈگری دونوں کو add کیا sum بول ہے تو add کیا ہم نے ٹھیک ہے یہ add ہوا تو یہ آیا 111 111 یہ ڈگری میں آگیا تو angle p r s is equal to 111 ڈگری یہ ہمارے پاس ہو گیا جو ان کو required angle وہ ہم نے بتا دیا ایک فارمولا لگایا فارمولا ہم نے already کر چکے ہمارے لیے یہ فارمولا لگانا easy ہے ہم نے یہ لگایا اور ہم نے کر لیا now come to question number 8 question number 8 پہ آجاؤ کیا کہتے ہیں draw a line segment a b of suitable length کو a b line draw کرو of suitable length take a point outside it میں a b draw outside it میں ایک point بنایا using a ruler اور set square set square ہم use نہیں کرتے draw a line q r q r کو line draw کرو ٹھیک ہے جو through p and parallel to a b a b کے parallel ہونی چاہیے اور گزرنا کہاں سے چاہیے p سے گزرنا چاہیے تو same ایسے ہی میں نے آپ کو ایک example کروائی تھی آپ یہ lecture دیکھ لیں اور وہ سے وہ example کو اس question میں کریں دیکھیں lecture تھا یہ 3rd july کا دیکھ لیں 3rd july کا lecture ہے اس کو دیکھیں اور same ایسے ہی ہے کہ a b کوئی line ہے p outside it ہے ٹھیک ہے اور p سے ہم نے st ہم نے گزار تھا آپ st نہ کرو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس انہوں نے دیا q and یہاں لکھ لکھ ٹھیک ہے آپ نے صرف نام change کرنے باقی سارا method وہ اسی طرح ہوگا یہاں سے اس lecture کو دیکھو اور اس question کو خود سے کرو اگر میں نے تو آپ کو lecture میں کروا دیا ہے اور خود سے کرنے کی کوشش کرو کیونکہ خود سے بھی کیا کروگے میرے دیکھ کے کروگے لیکن آپ نے صرف نام change کرنا ہے یہ دیکھ لیں 3rd july کا ہے friday کا lecture ہے جس میں میں نے introduction کروایا تھا page 153 تک تو وہاں پر آپ کے پاس یہ example ہے وہاں سے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ کے لئے easy ہو جائے گا اور میرے لئے بھی easy کریں آپ کی پریکٹس ہوگی تو آج ہم نے کیا question number six question number seven and question number eight یہ سارے question آپ نے copy پہ کرنے exercise ہماری complete ہو گئی ہے اب انشاءاللہ ہم next exercise کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ exercise finish کریں اپنی copy پہ complete کریں اپنا بہت سارا خیال رکھ کریں اپنے گھر ور لوگا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں thank you so much allah hafiz